جب بنزین پر ایک کوئی الیکٹروفیلک سبجیوشن ریکشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی ہمیں ایک منو سبجیوٹی ایک سبجیوٹی اٹیچ ہوتا ہے بنزین کے ساتھ جب یویلی صرف بنزین پر اٹیک ہوتا ہے کسی الیکٹروفائل کا تو بکاز ہوتا کیوں ہے جی بکاز آل دا سکس پوزیشن ان دا رنگ آر ایکویلنٹ یہ بنزین جو ہے اس پر تمام پوزیشن جو ایکویلنٹ ہے مطلب کوئی کہیں بھی آکے وہ سبجیوٹی اٹیچ ہو سکتے ہیں اور وہاں سے وہ ہیٹروجن کو ریپلیس کر سکتے ہیں اس کے جنگے پر خود آکے لگ جائے گا یہ دیکھو اور کہیں بھی لگ گیا اب نیکس میں کیا ہوتا ہے اور ہائیور انٹرڈکشن آف ایک اگر کوئی دوسرا گروپ پہلے ایک انڈیوس ہو گیا وہ ایکویلنٹ ہے یہاں پہ اگر دوسرا گروپ کوئی آکے لگے گا تو پھر کیا ہوگا جی کہ ہمیں تین ایسو میرک جائے سبجیوٹی پرڈکٹ اور تو پرڈکٹ میٹا اور پیرا یہ تینوں ڈائی پرڈکٹ ہیں ڈائی سبجیوٹی پرڈکٹ ہیں ایک دو پہلے کھڑے آ رہی مونو تو اس کو دوسرا جو آکے لگا تو پھر اس کا نام کیا ہوگا ڈائی سبجیوٹی پرڈکٹ ہوگا تو چانس بیسیز چاریز پرسنٹ اور تو چاری پرسنٹ میٹا اور ٹونٹی پرسنٹ پیرا ڈائی سبجیوٹی پرڈکٹ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ یہ بنیں گے اونڈا چانس بیس چانس بیس پر بٹ ایکچول ڈائی سبجیوشن آف بنزین ڈاز ناٹ فالو دیز لیکن حقیقت میں یہ جو پروسس ہے حقیقت میں یہ پرنسپل کو فالو نہیں کرتا جانس بیس کیا ہے کہ فورٹی ہوگا اور تو فورٹی میٹا اور ٹونٹی پرسنٹ پیرا کے چانس بیس ہیں ٹھیک ہے لیکن حقیقت میں وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا اور ہوتا کیا جی لائک وہ ایک ایک ایسیمپل دے رہا ہے جی کہ میٹا کلورو نیٹرو بنزین جو ہے نا وہ اگر ہم دیکھیں تو is the main product of the following halogenation reaction تو ہمارے پاس نیٹرو بنزین ہے تو اس کی کلوری نیشن کروائی جائے ایفیسیل تھیوری میں جو کہ ایک agent ہے تو اب دیکھیں اب ایک substitution attach ہو گیا ٹھیک ہے یہ میٹا ہمارے پاس اورتھو میٹا اور پیرا میٹا جو نہ میٹا کلورو بنزین بنزین جو ہمارے پاس بنی ہے تو قیقت میں چاہیے کیا تھا یعنی کہ اسی اسی ریول کو فالو ہوتا تو میٹا کے چانسی چالی پرسینٹ ہے اور چالی پرسینٹ اورتھو کی ہیں اور ٹوٹی پرسینٹ پیرا کی ہیں on the other hand a mixture of ortho chloro نیٹرو اور پیرا کلورو نیٹرو بنزین اپٹین فرم نیٹریشن بنزین اگر ہم کلورو بنزین کی کریں نیٹریشن ٹھیک ہے تو 2HNO3 پلس H2SO4 کی مجھدگی میں یہ ہوتا ہے اور ortho chloro نیٹرو بنزین اور تو chloro نیٹرو اور پیرا کلورو نیٹرو بنزین ہمیں ملتا ہے اور ساتھ پانی بنتا ہے حالکہ according to ہمارا رول ہم نے کیا دیکھا کہ پہلے ortho اور میٹا بنیں گے لیکن یہ دیکھیں پیرا بن گیا حالکہ پیرا پہ تو 20% چانس تھے لیکن وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ حقیقت میں یہ جو نا اس پرنسپل کو فالو نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ منو سبچیوٹی بنزین کے ساتھ جو اٹیچ ہے بنزین کے ساتھ کوئی اٹیچ ہے جو نیٹرو یا کلورو یا کوئی بھی وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ بنزین کے ساتھ جو دوسرا دوسرا کوئی جو جھنٹ آ رہا ہے وہ مونو اب میٹا پر اٹیچ ہوگا پیرا پر ہوگا یا اورتھو پر ہوگا کون ڈیسائیڈ کرے گا جو آرڈی مجود ہے آرڈی جو گروپ میں گندر مجود ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو دوسری کی ارینٹیشن کیا ہے وہ کس پہ آکے لگے گا یہ کونسپچل ہے میں نے اسی دن بھی کیا تھا پہلے بھی جب لیکچر دیا تھا کہ یہ جو ہے نا اگر اس کو سمجھ کے کر لیں گے تو یہ آ جائے گا ورنہ اس کو رٹہ جتنا بھی لگا لیں گے یہ سمجھ نہیں آنا اور میں نے کونسپٹ ڈیپ کر کے سمجھائے تھے اس دن بھی لیکن آپ نے تبروائز نہیں کیا تھا اس کی سمجھ نہیں آئی تو آرٹھو اور پیراٹ ایکٹنگ گروپ یہ گروپ رلیز الیکٹرون ڈا بنزیل رنگ یہاں پہ ایک بات تو اٹیچ ہوگی کہ آرٹھو اور پیرا جو ہے نا وہ الیکٹرون ڈونیٹنگ ہے رلیز کرتے ہیں الیکٹرون ڈونیٹنگ جو ہیں وہ کوئی بھی گروپ ایسا جو الیکٹرون ڈونیٹنگ ہو تو آٹومیٹ کے سمجھ جانا کہ وہ آرٹھو اور پیرا ہیں یہ ایک ٹرک کی بات ہے جو الیکٹرون ڈونیٹنگ ہیں جو الیکٹرون دے سکتے ہیں جو بھی الیکٹرون دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یا کوئی جس کے پاس کوئی لون پیر اویلیبل ہے لائک اوکسیجن کے پاس ہے یا نیٹروجن کے پاس لون پیر مجود ہے تو جو الیکٹرون پیر دے سکتا ہے وہ کون سے ہوں گے اورتھو اور پیرا آنے والا گروپ اورتھو اور پیرا پیٹیچ ہوگا جو الیکٹرون دے سکتا ہے وہ اورتھو اور پیرا پیزیشن ان دو پیزیشن پر وہ الیکٹرون اویلیبلٹی کر دے گا الیکٹرون ڈونیٹنگ جو ہیں وہ اورتھو اور پیرا پیزیشن پر الیکٹرون اویلیبل کر دیں گے تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ وہ جو آنے والا الیکٹر فائل ہے وہ اس کی یہاں پہ وہ اٹیک کرے گا آنے والا نکلو فائل جو ہے نا نکلو فائل آئے گا نا الیکٹر فائل الیکٹر فائل ہی آئے گا الیکٹرون ڈونیٹنگ Ruby نکلو فائل جو ہوتا ہے نا پروٹون ہوتے ہیں نکلس کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہ جو نا پروٹون پوزٹیو چارج کو سپ کرے گا الیکٹرو فائل اگر کوئی الیکٹرون دینے والا ہوگا تو وہی جو نا الیکٹرو فائل اس کو اس کی اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا اب یہ بنزین رنگ پر الیکٹرون کو ویلیبیلٹی بڑھا دیتا ہے کس کس پوزشن پر اور تو اور پیرا پر چلتے ہیں دو پوزشن پر دراصل یہ دیکھو میٹھائیل گروپ کی وجہ سے کیونکہ وہ الیکٹرن دے رہا ہے وہ اوڈ دیتا ہے کہ یہ نایٹرو گروپ ہے وہ اور تو اور پیرا پوزشن پر ٹھیک ہو سکتے ہیں جو میتھائل گروپ ہے نا یہ ایک لیکٹرون ڈونیٹنگ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک نوکلو فائل بنا دیتا ہے اس کو بنزین رنگ کو اب اس کے پاس لیکٹرون ہو گئے نا تو لیکٹرون جس کے پاس اویلیبل ہیں جس کے پاس لون پیر ہے لیکٹرون ہے یا نیگٹیو چارج ہے وہ کیا ہے نوکلو فائل ہے ڈو ٹو انکریزڈ ریکٹیویٹی اس کی ریکٹیویٹی بڑھ جائے گی نا الیکٹر فائل کی طرف یعنی کہ الیکٹر فائل اور تھوڑ پیرا پزیشن پر ایک ٹیک کر سکتا ہے تو اس جو ریکٹیویٹی بڑھنے کی ورہاں سے مور نیٹر گروپ سکیں انٹر دارنگ تو ریکٹیویٹی بڑھنے کی ورہاں سے زیادہ نیٹر گروپ بھی انٹر ہو سکتے ہیں رنگ کے اندر تو دیکھو اگر ہم ٹو ٹو جو نا مثائل گروپ ٹیچ ہوئے مر پاس ٹو لے لیتے ہیں تو یہ مارے پاس ٹیلیون ہے نا تو ٹو ٹیلیون لیتے ہیں تو فور ایچ این او تیری پلس ایچ ٹو سو فور سکسٹی ٹو سیونٹی ٹمپریچر ہوگا تو مارے پاس ٹو فور ڈائی نیٹرو ٹیلیون اوٹھو ان پیرا ٹھیک ہے تو ٹو سکس ڈائی نیٹرو ٹیلیون تو یہاں پہ دونوں ہی جو ہیں نا وہ آرتھو پہ آکے لگ گئے مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ماتائل گروپ ہے جو الیکٹرون ڈائی نیٹنگ گروپ ہے وہ اس کو ڈریکشن دے رہا ہے کہ انہوں نے آکے کس پہ لگنے ہیں اب الیکٹرون ریلیز کرنے والا گروپ جو ہے وہ میٹا پہ آکے اٹیچ نہیں کسی گروپ کو بھی میٹا پہ اٹیک نہیں ہونے دے گا اسی طرح اگر ٹیلیون کے ساتھ ہم ایچ نتری سوپ ٹمپریچر لے جائیں تو یہ ہمیں مکچر دیتا ہے ٹی این ٹی دیتا ہے ٹو فور سکس ٹرائی نیٹرٹولین دیتا ہے ٹی این ٹی دیتا ہے ٹو فور سکس ٹرائی نیٹرٹولین ادھر ایزیمپل تو پہلے ارڈی میں بتا چکا ہوں کہ جن کے اوپر لون پر ہوتا ہے نیٹروجن پر لون پر اکسیجن پر لون پر اکسیجن پر لون پر اکسیجن پر لون پر کلورین برومین آئرین یہ الیکٹرو نیٹیو گروپ ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایز ایلیکٹروفائل کام کریں گے یہ اپنی طرف ایلیکٹرون کو کھینچ لیتے ہیں بجائے دینے کے اپنی طرف کھینچتے ہیں دیکھو بنزین رینگ کی ٹھیک ہے اس کی طرف آ جائیں گے تو یہاں پہ الیکٹرون کی تو کمی ہوگی نا جہاں پہ الیکٹرون کی کمی ہو وہ اب مارے پاس کون ٹیک کرتا ہے وہاں پہ کون ٹیک کرے گا نیکلو فائل ٹیک کرے گا ٹیک کرے ایکٹ۔ فائل کے لیے اس کی ریکٹیوٹی بڑھا کام کر دیں گے ریڈوس کر دیں گے لگرہ اس کو چاہئے جس نے الیکٹرون اپنی طرف کھینچ لئی ہے اب وہ تو الیکٹر فائل کے لئے اس نے ایک بند کر دیا اس سسٹم کہ اس نے الیکٹرون اپنے کھینچ لیا ہے اب باند کر دیا اس کی ریکٹیوٹی کام ہوگی موروورر دو تر ایکٹیوٹی بنزین کی ریکٹیوٹی بھی کام ہوگی باندھی الیکٹر فائل ایکٹرو فائل خیلی کی ریکشن رہے ہیں الیکٹروفائل نے ٹیک کرنا ہے اس کی الیکٹرون اس نے کھینچ لیا ہے اپنی طرف الیکٹرون لڑنگ گروپ جو اٹیچ ہے اس نے اپنی طرف کھینچ لیا ہے الیکٹروفائل کے لیے اس کی ایکٹیوٹی کام ہوگی moreover due to the electron with the drawing factor such and the ortho and paraposition are rendered more electron deficient اب ortho and paraposition پہ الیکٹرون کام ہو جائیں گے رینڈرڈ ڈیفیشنٹ ان پر الیکٹرون کی کمی ہوگی thus the incoming الیکٹر فائل will prefer to attack on meta position تو وہ meta position پر جو راٹیک کرنے کی کوشش کرے گا کونسی position پر اب باز یہ ہوتی ہے کہ دیکھو یہ والے الیکٹرون جو ہے نا یہاں پہ یہ کاربن ہے تو نیٹوجن کی کاربن سے الیکٹر نیگٹیوٹی بھی دیکھیں تو زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ الیکٹرون کھینچے گا اس کے کاربن کے اب یہ جو ہے وہ الیکٹرون اس کے اور اس کے اس پوزیشن کے کھینچے گا اور تو پوزیشن کے الیکٹرون پر طرف کھینچ لیے اس نے الیکٹرون with the drawing group نہیں تو اب بات کی ہوتی ہے کہ چلو اس کے تو کھینچ لیے لیکن یہ اس سے کھینچتا ٹھیک ہے اب ہوتا جو ہے کہ جب الیکٹرون یہاں سے ادھر چلے گئے تو یہ اب یہ والے الیکٹرون اس کی طرف جانا مشکل ہے یہ والے الیکٹرون جو ہے نا وہ اس کی طرف جانا یہ والے الیکٹرون جانا آسان ہے کیونکہ کہ اڈریکٹ اپوزیٹ اٹیچ ان کا بالکل اس پوزیشن سے اپوزیٹ اٹیچ ہے نا تو یہاں سے الیکٹرون وہاں پر جانا ایزی ہیں بجائے کہ پہلے وہ اس کھینچے وہ اس سے کھینچے وہ اس سے کھینچے تو وہ الیکٹرون یہ اور اس پوزیشن کے جو نا ڈیفیشنٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو do to الیکٹرون ڈیڈرائنگ افیکٹ ٹھیک ہے جی تو ہنڈرس ہوتی اس گروپ کی ہنڈرس ہوتی ہے اس کی الیکٹرون ازہانی کے ساتھ چلے جائیں گے تو ڈیفیشنسی ہوگی اور تھوڑ پیرا پوزیشن پہ لیٰذا وہ میٹا پوزیشن پہ الیکٹرون ویلیبل ہیں میٹا پوزیشن والے الیکٹرون اویلیبل ہیں تو this is the incoming electrophile will prefer to attack on میٹا پوزیشن بجائے اس کے کہ وہ اور تھوڑ پیرا پہ ٹیک کرے وہ میٹا پوزیشن پہ ٹیک کرے گا وہاں پہ الیکٹرون کی اویلیبلیٹی ہے تو these groups are called میٹا ڈیکٹنگ گروپ یہ میٹا ڈیکٹنگ گروپ کے لائیں گے تو HNO3 و HNO495 temperature پر میٹا گروپ دیتا ہے پانی ساتھ بنتا ہے تو the substitution of third نیٹرو گروپ is not possible the third نیٹرو گروپ کی substitution possible نہیں ہے other examples of میٹا اب یہ اہم روزی بن سکتی ہے یہاں سے کہ substitution of third نیٹرو گروپ in a die substituted product die substituted نیٹرو بنزین کے اندر third جو نیٹرو گروپ ہے اس کی possibility نہیں ہے other examples of the detecting groups are یہ ہمارے پاس دیکھو جس پر جو نیوکلو فائل ہیں positive charge agent کے اوپر ٹھیک ہے جی جو الیکٹرون جو نفید ڈرا کر سکتا ہے اپنی طرف کھین سکتا ہے وہ سارے ہیں اس میں COH CHO اور COR تو یہ with donating ہے اور یہ with drying ہے یہ اپنی طرف الیکٹرون کھینچیں گے تو as comparison to carbon nitrogen کی electron negativity بھی زیادہ ہے تو nitrogen اپنی طرف زیادہ الیکٹرون کھینچے گا with drying ہے اور اسی طرح یہ oxygen بھی ہے ادھر تو یہ ان کی بھی زیادہ ہے اور ویسے بھی C double band اور OH ہے تو یہ گروپ ویسے بھی الیکٹرون with drying group بن جائے گا بجائے اس کے کہ الیکٹرون دے اب آپ کہیں گے کہ سارے اس میں دو اکسیجن ہیں بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ directly کون اٹیچ ہے اس کاربن کے ساتھ تو کاربن اٹیچ ہے نا اکسیجن تو نہیں اٹیچ یہ بات ہے اب یہاں پہ یہاں پہ نیٹروجن اٹیچ ہے تو نیٹروجن جو ہے نا وہ لے رہے اکسیجن تو ڈریکٹلی اٹیچ نہیں ہے اس کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کھول کے لکھو تو اکسیجن ادھر ایک اکسیجن ادھر تو یہ اکسیجن بھی نیٹروجن سے کھینچ رہی ہے اور پھر مل کے نیچے سے الیکٹرون کھینچتے ہیں پھر درائنگ گروپ میں ایسا افیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک لونگ تھا یہ کنسیپٹ سے تھوڑے سی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی